بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیال کریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بیٹھ ہی ٹھاک ہیں آج میں آپ کے لئے ایک ڈیفرنٹ میٹھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو پورے بائٹی پہ کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہوئی یہ جو آپ اتنے زیادہ انگریڈینٹس دیکھ رہے ہیں یہ ایک دفعہ کے نہیں ہیں 20-25 لوگوں کے لئے اتنا یہ میٹھے سے چیزیں بن جائیں گی اتنے لوگوں کے لئے یہ میٹھا بن جائیں گا تو میں یہ ڈبے مگایاں اس لئے ہیں کہ اس میں زیادہ زیادہ بچت ہوتی ہے اس لئے میں نے اس کے پیہ کی سب کے مگایاں ہیں یہ ہے رفان کا ونیلا کسٹڈ ایک اس کی لئے یہ ہوگی ایک ہے رفان کا سٹرابری کسٹڈ اور یہ ایک نیشنل کا مینگو کسٹڈ اور یہ ساتھ نیشنل کی جیلی یہ سوپا بسکٹ یہ جو کلر والی سوئیاں ہیں بیک پالر کی وہ اور یہ چینی ہے یہ ساری چیزوں سے مل کر ایک بڑا لذیذ قسم کا مٹھا بنے گا میں نے تقریباً ہاف کے جی کے قریب یہ دودھ لیا اور اس میں میں نے ہاف کا چینی ڈال دیا ہے آپ اپنے حضب زائق کا ضرور ڈال سکتے ہیں جب یہ دودھ وائل ہونے لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کسٹڈ مکس کر دینا ہے اور دیان رکھنا ہے کہ اس کے لامز نہ بنے جب یہ دودھ وائل ہونے لگے تو ہم نے آہستہ آہستہ کر کے یہ جو ہم نے کسٹڈ پوڈر مکس کی ہے بنیلا فلیور اس آپ سے پہلے میں بنا رہے ہوں مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میں آہستہ آہستہ بلکل آہستہ آہستہ مکس کر رہی ہوں ساست میں ہلا آ رہی ہوں اس کو تاکہ یہ یہ دیکھیں اس کو آپ نے ہلا نہ نہیں چھوڑنا پرتنہ چھترہ صاف کرنا ہے سنت ہے سنت کے مطابق اس کو پورا کوشش کروں گے کہ یہ اچھی طرح ہو جائے کسٹڈ جو ہے تین سے چار منٹ میں آئی تینک ریڈی ہو جاتا ہے یہ بچھیں ماشا گا یہ بنیلا فلیور سب سے پہلے میں نے ریڈی کیا ہے اس کے بعد میں سٹرابری بناوں گے اور ساتھ ہی میں مہنگو فلیور بناوں گی جیلی بناوں گی یہ تھوڑی اسی محنت ہے اس پہ لیکن اتنی بھی زیادہ محنت نہیں ہے اگر آپ دو تین چولے استعمال کریں تو بڑی جلدی بان جائے گا میرے پاس تو چولا ایک ہے نا گیس کا ایشو ہے ہماری ایریا میں تو برنا رہے تو اس پہ اگر آپ دو تین چیزیں کٹھی رکھیں تو پندہ بیس منٹ میں یہ مٹھا بھی ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کسٹڈ کو فل کوک کریں جب زیادہ اس میں بابلز نہ بنیں آپ اس کو پکاتے رہیں ہمارا ون سٹپ ہو چکا ہے اب ہم سیکنڈ سٹپ کریں گے سیکنڈ سٹپ میں بنانے لگی ہوں سٹرابری کا کسٹڈ اس میں بھی آپ حسبے زائی کا چینی ڈالیں میں نے تقریباً ہاپ کپ قریب ڈال لیا یہ پوری چھنی تھی یہ میں نے پورے نڈ ہاپ کے لٹر دودھ میں اس کو میں نے لوس کیا آپ چینی اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے رکھ سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ اس کو ریڈی بھی کرتی جاؤں گی تاکہ ٹائم کام سے کام لگے یہ سوائیہ میں نے جو میں بتائی تھی آپ کو میں نے بوائل کی تھی یہ میں اوپر سارے کے پورے نڈھی ہیں زیادہ لیول پر یہ چھنی لگتی تو آپ نے اچھی طرح اس کو ایسے مکس کر دینا ہے میں تقریباً یہ تین سپون کے قریب یہ سوائیہ لیتھی کیونکہ یہ بوائل ہو کر بڑی زیادہ ہو جاری ہے یہ ایک سٹپ آئی سٹپ اس کو شامل کروں گی جو میں نے اس کا لیکوڈ بنائیا ہوگا تھا جہاں آپ نے روکا نہیں اور اس میں لمز بنے نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے دوسرا فلیور بھی ریڈی کار لیا ہے اور اس کا کلر دیکھیں سیم ایک جیسا ہے میں نے جتنا مٹیریل آپ کو دکھایا وہ تقریباً بیس پچیس لوگوں کے لیے اتنا مٹھا بانجا تھا دیکھیں میں نے اس کے اوپر سارا بسکٹ ڈال دیا پہلی لیئر میں سوائیہ ڈالی تھی دوسری لیئر میں بسکٹ اور تھرڈ لیا کہ اوپر میں نے جیلی ڈال لیئے اس کو میکوالا کسٹڈ مکس کروں گی اچھی طرح سیم کسٹڈ کی طرح ہم جیلی بھمینے لگے پانی انہیں نے ڈبی کے اوپر ڈیڑھ کپ دو کپ لکھا تھا لیکن میں اس میں ڈیڑھ کپ دوسری لیئے ماشاءاللہ جیلی بھی تیار ہو گئی میں فلیم کروں گی باندھ اور جیلی کے تھوڑا سا تھنڈا ہونے انتظار کروں گی جیلی بھی تقریباً تیار ہے یہ بھی کسٹڈ جتنا ٹائم ہی لیتی ہے ماشاءاللہ یہ بھی تیار ہے چولہ میں نے کار دیا باندھ ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیں یہ اتنا مزے کا بنا ہے اس میں اتنے زیادہ آپ کو فلیورز آئیں گے یہ بڑا سیزار ٹیسٹی بنائے اسی کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ڈیش پساند آئی ہوگی کارل میرے چینل کو شیئر سبسکرائب اور لائک کریں اور میری ویڈیوز کو آج کریں اللہ حافظ